بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز گرمیوں کا موسم ہے اور گرمی بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے عام کا سیزن بھی ہے بازار میں عام بھی کافی زیادہ آئے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ مینگو فروٹی بنائی جائے اب آپ لوگ مینگو فروٹی یا مینگو جوس یا سلائس گر پر بنا کے رکھ سکتے ہیں بہت ایزی طریقے سے اور بہت کم انگریڈینٹ کے ساتھ اور مزے کی بات یہ کہ یہ جو مینگو فروٹی ہے نا یہ بلکل بازار جیسی بن کے تیار ہوگی آپ میں بچپن میں پی ہوگی وہ جوس والی بوتل اتنی وہ مجھے زبردست لگتی تھی بلکل اسی جوس والی بوتل کے ریلیٹڈ آج میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کروں گی اتنی زبردست مینگو فروٹی آج میں تیار کروں گی کہ آپ یقین نہیں کر پائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ٹپ شیئر کروں گی جس سے آپ فروٹی کو دو سے تین ماہ تک سٹور بھی کر کے رکھ سکتے ہیں چلیئے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے فروٹی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مینگو فروٹی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں سب سے پہلے دو پکے والے آم چاہیے اور ایک ہمیں کچھی کیری چاہیے آم جو ہے وہ یہاں پر آپ نے پکے لینے ہیں اور میٹھے لینے ہیں اور اب ہم یہاں پر اسے پیل کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یلی جی آم کو اس طریقے سے ہم نے پیل کر لیا وا ہے اور اب ہم اسے یہاں پر رفلی کاٹ لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے دونوں مینگوز کو ہم نے چھل کے رفلی کاٹ لیا وا ہے اور اب باری آ جاتی ہے یہاں پر کچھی کیری کو کٹ کرنے کی یہاں پر سب سے پہلے اس کا ہم چھلکا ریموو کریں گے اور مینگو فروٹی بنانے کے لیے مینگو فروٹی میں یہ جو کونٹیٹی ہے وہ کافی رہے گی دو آپ نے پکے والے آم لینے ہیں ایک آپ نے کچھی کیری لینے ہیں آم آپ کے میٹھی ہونے چاہیے اور کیری آپ کی جو ہے وہ کھٹی ہونے چاہیے تھوڑی سی تاکہ مینگو فروٹی میں ایک زبردست سی ایک کھٹاس دے سکے یہ لنجی کیری کو بھی ہم نے زبردست سا چھیلیا وا ہے اور اب ہم یہاں پر اسے بھی رفلی کاٹ لیتے ہیں اور یہاں پر ایک مکسی کا جار لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کرتے جائیں گے یہ کیری کو باریک باریک کٹ کر کے ہم نے ڈالنی ہے تاکہ زبردست سی اپیس جائے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون پانی بہت زیادہ نہیں آپ نے پانی ایڈ کر دینا اور اسے یہاں پر ہم کور کر کے تقریباً دو سے ٹین منٹ اچھی طرح سے پیس لیں گے تاکہ اس کا فائن پیسٹ ہمیں مل سکے یہ لیں جی یہاں پر کیری کا ہم نے تقریباً فائن پیسٹ جو ہے وہ بنا لیا وہاں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسے ہم کسی برطن میں نکال لیتے ہیں اور اسی مکسی کے جار میں ہم یہاں پر یہ جو مینگو ہیں ان کا پلپ تیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تقریباً ان میں بھی آپ نے دو سے تین چمچ پانی ایڈ کرنا ہے اور اس کا بھی آپ نے پیسٹ تیار کر لینا ہے یہ دیکھئے دونوں کا ہم نے زبردست سا پیسٹ بنا لیا وا ہے اچھے سے آپ نے مکسی گرائنڈر جار میں اس کو ڈال کے پیسٹ لینا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی پیس اس میں باقی نہیں رہنا چاہیے یہ دیکھئے اس کا بھی ہم نے زبردست سا پیسٹ بنا لیا وا ہے اور اب ہم چلتے ہیں گیس کی طرف اور دوسری طرف گیس پہ رکھیں گے ہم ایک عدد کڑاہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے مینگو کا پلپ اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے کیری کا پلپ یہاں پر آپ دیکھئے یہ جو پلپس ہیں یہ تھوڑے سے گاڑے ہیں اس میں میں ایڈ کروں گی ہاف کپ کے برابر ہمارے پاس پانی ہے اور اسے یہاں پر ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس چینی ہے ایک کپ سے تھوڑی سی کام ہم نے چینی لے رکھی ہے یہ ٹوٹلی آپ کے عام پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا عام کتنا میٹھا ہے اگر عام زو ہے وہ زیادہ میٹھا ہوگا تو آپ چینی کام میں ایڈ کر لیجئے گا مکس کریں گے اس کو اچھے طریقے سے اور اگر آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ ایڈ کر لیجئے گا لیکن اس کوانٹیٹی میں یہ جو چینی ہے یہ کافی رہے گی اور اس پلپ کی یہاں پر ہم نے اچھے طریقے سے پکائی کرنی ہے میں آپ کو بتاؤں گی اس کی کیا نشانیاں ہیں اچھے سے پکائی کرنے کی یہاں پر فلیم کو ہم میڈیم کریں گے اور اسے ہم اچھے طریقے سے پکا لیں گے آپ لوگ اس میں چمچ چلاتے رہیے گا تاکہ یہ کسی بھی سائٹ سے نیچے نہ لگے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس میں ایسا کیا ڈالیں گے جس سے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا چاہے دو سے تین ماہ تک پڑھا رہے یہاں پر اس کو ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ میڈیم فلیم پر پکتے ہوئے اور یہ ابھی اچھے سے نہیں پکا ہے میں آپ کو بتاؤں گی اس کی کیا نشانیاں ہیں اچھے سے پک جانے کی ابھی ہم اس کو مزید پکائیں گے یہ لیں جی یہاں پر ماشاءاللہ سے ہو چکے ہوئے ہیں اسے تقریباً پورے سات منٹ میڈیم فلیم پر پکتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زبردست سا پک چکا ہوا ہے اس کے پک جانے کی نشانی یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو سائیڈیں ہیں وہ چپکنے لگ چکی ہیں کڑائی کے ساتھ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے کتنا شائنی سا اس میں ایک شائن آ چکی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ بہت اچھی طریقے سے پک چکا ہوا ہے یہ دیکھئے اور اس طریقے سے یہ گاڑا بھی ہو چکا ہے اور اب میں یہاں پر آپ کو بتاتی ہوں اس مینگو فروٹی کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس وائٹ وینیگر ہے سرکہ ہے ہمارے پاس ون ٹیبل سپون ہم اس میں وہ ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس سرکہ نہیں ہے تو ایک چمچ آپ لوگ اس میں لیمن جوس ایڈ کر لیجئے گا اسے ڈالنے سے یہ ہوگا کہ یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا چاہے جتنی دیر مرضی پڑا رہے ٹھیک ہے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اور تقریباً ایک منٹ تک ہم اس سرکے کے ساتھ بھی اس سے پکا لیں گے یہ جی ایک منٹ ہو چکا ہوا ہے فلیم کو یہاں پھر ہم آف کر دیتے ہیں اور اسے یہاں پھر ہم تھوڑا سا تھنڈا کر لیتے ہیں جیسے ہی یہ تھنڈا ہوگا چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں یہاں پھر آپ دیکھیں مینگو فروٹی جو ہے وہ تھنڈی ہو چکی ہوئی ہے اور ساتھی ہم ایک بول لے لیں گے اور اس میں ہم چھنڈی کو رکھیں گے اور اس میں ہم مینگو فروٹی آئیڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے یہاں پھر ہم اچھی طرح سے چھان لیں گے یہ لیں جی یہاں پھر آپ دیکھیں مینگو کا پلپ ہم نے بہت اچھے طریقے سے سٹین کر لیا واہ ہے اور اب یہ تھوڑے سے موٹے موٹے سے پیسز رہ گئے ہیں اس کو ہم ضائع کر دیں گے اس کو ہم بالکل بھی نہیں اس میں آئیڈ کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر اس پوائنٹ پر آ کر آپ نے اسے کسی بھی ائر ٹائٹ جار میں ڈال کے رکھ دینا ہے پانی ابھی آپ نے اس میں بلکل بھی نہیں آئیڈ کرنا ٹھیک ہے کسی بھی ائر ٹائٹ جار میں رکھ دیجئے گا اس کو فریزر میں تقریباً دو سے تین ماہ آپ اسے ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا تھنڈا پانی آئیڈ کر کے آئیس کیوبز آئیڈ کر کے اسے آپ انجوئی کر سکتے ہیں اور اب میں چلتی ہوں فائنل لوگ کی طرف اور آپ کو سرپ کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کو سرپ کس طریقے سے کیا جانا ہے آپ نے فائنل لوگ کو مس بلکل بھی نہیں کرنا یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ تقریباً دو کپ مینگو کا پلپ ہے ٹیک ہے اور اس میں ہم ائڈ کریں گے دو کپ ہی پانی پانی ہم نے بلکل تھنڈا لے رکھا ہے وہ ہم اس میں ائڈ کریں گے پانی جو ہے وہ بلکل آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا گھاڑا یہ جوز پر پینا پسند کرتے ہیں ٹیک ہے اور اسے یہاں پر ہم مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ائڈ کر دیں گے آئس کیوبز اور اب ہم یہاں پر اس مینگو فروٹی کو سرپ کر لیتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے سرونگ مگ لیں گے اور اس میں ہم مینگو فروٹی ائڈ کریں گے تو ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے مزے دار زبردست ٹیسٹی اور شاندار مینگو فروٹی کی ریسپی آپ لوگ بھی اسی طریقے سے اسے اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کریے گا یہ بچوں سے لے کر بڑوں تک کو بہت پسند آتی ہے گرمیوں کا موسم ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت ٹیسٹی لگنے والی ہے اور اسے پینے کے بعد آپ کو ایک ریفریشنگ سی فیلنگ آئے گی بہت زبردست ریسپی ہے اگر آپ کو آج کی مینگو فروٹی کی ریسپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور اسے اپنے گھر میں ٹرائے کر کے مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی میں تب تک رکھیے گا آپ اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھیے گا ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساس آت رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی گرمیوں کے موسم میں اس مینگو فروٹی کو اپنے گھروں میں ٹرائے کر سکے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سب ہی کو کرتی ہوں اللہ حافظ